موسیقی 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 نے بقاعدہ بیان جاری کیا کیونکہ جس طرح خودخشی کرنے والے چھاتر کو برخاص کرنے والی جانچ کمیٹی کے ادھرچ کو بھی منتری مہودیا نے دلیت بتایا اور وہ اونچی جاتی کے وپن شروعاستوں نکلے اس سے سرکار کی بھت تو ہوئی لیکن منتری مہودیا سے جب پترکاروں نے پوچھا تب جواب کچھ اس طریقے سے ملا تو کیا پردھان منتری مہودی کو ان حالاتوں پر بولنا چاہیے یا پھر جس طرح پنجاب پولیسی آنترک سرکچہ کے لیے خطرہ بن رہی ہے NIA S.P. سلویندر کے ٹھکانوں پر چھاپے مار رہی ہے لیکن ابھی تک S.P. کو گرفتار نہیں کیا گیا ہے اسے بھی دیکھنا چاہیے یا کہیں ویشیش آدالت نے S.P.I. کو یہ کہہ کر کٹ گھرے میں کھڑا کر دیا کہ دلی سرکار کے سچیو راجنڈر کمار کے دفتر میں مارے گئے چھاپوں میں جب دستاویج وہ لوٹا دے اور اج ہائی کوٹ نے بھی اس فیصلے پر روک لگانے سے انکار کر دیا تو کیا اس کی گمبیرتا کو سمجھنا چاہیے یا پھر ڈگمگاتی ارتھ ووستہ پر دھیانت کیندریت کرنا چاہیے کیونکہ شیئر باجار میں سنسکس موڈی سرکار کے دور میں سب سے کم چوبیس سجار سے بھی نیچے چلا گیا روپے کی قیمت ڈالر کے مقابلے لگاتار کم ہو رہی ہے اور دیوگی کی وکازدر اور کرشی وکازدر کے کم تر ہونے سے مشکل ہے اسے سمالنا چاہیے سوال ہے پردھان منتری کو بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے پردھان منتری خاموش ہے کئی مددوں کو لے کر لیکن ظاہر ہے سسٹم دیکھنا ہے دیش سلانہ ہے لیکن دوسری طرف دلی میں بھی ایک سرکار ہے جس کے مقمنتری خوب بولتے ہیں لیکن ان مددوں پر خاموشی برت گئے جن مددوں کو لے کر ایک وقت دلی کی نفج انہوں نے پکڑی تھی لیکن دیکھئے ہیدراباد میں چاہے جو کہا ہو لیکن دلی کے حالات کیا کہتے ہیں تو یہ اپنی جمہ داری ہے ایک بھی آدمی اگر مرتا ہے تو سرکار کے لیے شرم کی بات ہے تو اس بار اپنے کو پورے سارے ڈپارٹمنٹس کو سارے افسروں کو سارے ادھکاریوں کو مل کے یہ کوشش کرنی ہے کہ ایک بھی آدمی ایسا نہ ہو تو یہ اعلان اروند کیجریوال کا ایک مہینے پہلے کا ہے ایک مہینے بعد ہی موسم نے کروٹ بدلی تو دعوے ہوا ہوای ہو گئے اور تیاریاں ادھوری جی بیتے دو دنوں میں ہی کھلے میں سونے والے سات لوگوں کی موت کی خبر آئی ہے جب ہم نائٹ ویزل پہ نکلتے ہیں پچھلے دو دنوں میں سات موتیں ہوئی ہیں بدلتے موسم کا کہر سب سے پہلے اونی گریبوں پر ٹوٹا جن کے پاس رات میں سونے کی کوئی ویوستہ نہیں یعنی دلی سرکار کے بنائے رین بیسونوں تک ہجاروں گریب پہنچ نہیں پائے اور اس کڑی میں کچھ کی جان چلی گئی لیکن دلی کے سواست منتری کو کچھ بھی پتا نہیں سات لوگوں کی موت ہوئی ہے جو کھٹ پات پر رہتے ہیں جن کو گوننائٹ سن دو دن نہیں تو کیا انچاس دنوں کی دلی سرکار بہتر سنچالی تھی جب رات رات میں عام آدمی پارٹی کے کار کرتا دلی کے رین بسونوں کی سدھ لیتے تھے اس وقت ودھائک کم تھے اس وقت ودھائک ہی ودھائک ہے لیکن ڈنکے کی چوٹ پر سرکار بنی تو رین بسونوں کو بھلے کچھ بہتر بنا دیا لیکن وہ ویوستہ نادارت ہے جس کے تحت گریب رین بسیرے تک پہنچ سکے یعنی سوال دلی میں سسٹم کے مس مینج ہونے کا ہے اور اس کی جمعیداری دلی سرکار کی ہے کہیں کہیں اس جمعیداری کندر کی بھی ہے اور وجہ بھی یہی ہے کہ کل ہی دلی ہائی کوٹ نے کندر سرکار اور دلی سرکار دونوں کو لطار لگائی اور کہا سارے نیتاؤں کے دلی میں رہنے کے باوجود بھی دلی میں مہلائیں تک سرکشت نہیں اور کندر سرکار پریابت بھرتیاں نہیں کر رہا تو سوال بھلے دلی بنام کندر بھی ہو لیکن پہلا سوال دلی کے عام آدمی کی نیونتم جررتوں کا ہے اور ٹھنڈ میں مرتے لوگوں کی پہلی جررت رہن بسے رہی کی ہے باقی سیاست کی چنگاری میں بھلے کوئی بھی سیاست آکھ سیکھ لے اور نیتا دلی یا ہیدراباد میں جا کر کچھ بھی کہلے لیکن دلی میں وہ ابھی دیش کی رازدھانی میں اگر کوئی سردی کی وجہ سے مرتا ہے تو پھر یہ دیش کی سب سے بڑی ترازدی تو ہے انکت یادف دلی آج تک مشکل اتنی بھر نہیں ہے قدم آگے بڑھائیے لکھنا پڑا بھیجا شور کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے دوبارہ اگر دلیت کے سوال پر لوٹیں گے تو ہم آپ کو ہیدراباد سے پہلے بیہار لیے چلتے ہیں جرہا اس تصویر کو دیکھئے یہ تصویر ہے گاؤں سماسپورا کی پنچایت پرکھولی پرکھنڈ لالگن جلہ ویشالی ماں مر گئی دو بچوں کو پتا نہیں دے دونوں بیٹھے ہوئے ہیں پڑے ہوئے ہیں اور مرنے کی وجہ بھوک ہے دلیت مہیلا مہا دلیت مہیلا ہے یہ اور اس کی موت بھوک سے ہوئی ہے سوال دلیت مہا دلیت کا نہیں ایک موت ہوئی ہے اور ان سب کے بیچ کوئی راہت دیتے دو دنوں سے اس پریوار تک پہنچی نہیں یعنی جس دلیت کو لے کر ہنگامہ ہیدراباد میں استطیبیہار کے بھیتر یہ بھی جرہ سنیے دلیت کا درد ہوتا کیا ہے یا سماج میں جو ہاشیے پر ہوتے ہیں یا جو آخری وقتی ہوتا ہے جس کو لے کر انتیودے کا ذکر ہوتے رہتا ہے شاہ پرشاد مکھر جی کا ذکر ہوتے رہتا ہے کئی سوال کئی استطیق میں کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن لوٹ یہ پھر اسی سیاست بسات پہ جہاں دلیت کا مطلب کیا ہوتا ہے اور غلط اور جھوٹ کہا جائے تو سیاست کیا ہوتی ہے The executive council subcommittee headed by a senior most professor and here again I am compelled to report that this professor is himself from the Dalit community شکشہ منتری سمیتی رانی نے جیسے ہی دلیت چھاتروں سے بھیدباؤ کے ماملے کی جانچ کرنے والی ٹیم کے ادھیاکش کو دلیت کرا دیا ویسے ہی دلیت پروفیسوروں نے سمیتی رانی کو یہ کہتے ہوئے کٹ گھرے میں کھڑا کر دیا کہ جانچ کرنے والے ادھیاکش کا نام ویپنش شروعاستو تھا جو دلیت نہیں ہے اتنا ہی نہیں جانچ ٹیم کی سب کمیٹی میں بھی کوئی دلیت نہیں ہے تو منتری مہودیا کے جھوٹ بولنے کے ویروت میں دس سے زیادہ SCST ورک کے ڈیچرز نے اپنی پرشاشنک بھومکہ سے بھی استفادے دیا ہنگاما ہیدر آباد میں برپا تو حل چل دلی میں ہوئی کانگریس نے بقاعدہ پریس کانفرنس کر اس مرتی ایرانی کو جھوٹا قرار دیا ایک جھوٹ کو دبانے کے لیے تین تین جھوٹ بولے یہ اپنے آپ میں موڈی سرکار کی منشا کو شیشے کی طرح ساف کرتا پروپیریل بورڈ اس نشکرش پر پہنچا تھا کہ پانچوں پی ایش ڈی دلیت سکولر سمیت روہیت ویمولا کے ان کا کوئی قصور نہیں تھا ادھر کانگریس کی پریس کانفرنس دلی میں ختم ہوئی ادھر حیدراباد یونیورسٹی کے دروازے پر کیجریوال پہنچ گئے اور شکشہ منتری سے لے کر پردھان منتری تک پر آروپوں کی بوچھار کر ڈالی اور سنیوگ دیکھئے ابھی تک شکشہ منتری نے اپنی جانچ ریپورٹ کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں دی لیکن دن بھر کے پولٹیکل ڈرامے کے بعد شام ہوتے ہوتے خبر آ گئی کہ چاروں نلمبی چھاتروں کا نلمبت تتکال پرپاو سے ویسی واپس لے رہے ہیں تو کیا اسمیتی ایرانی اس چکریوں میں گھر گئی جہاں ویپکچ کے ساتھ اپنوں نے بھی نشانے پر لیا ہے اور پروفیسوروں نے سوال اٹھا کر ان کی پرشاشنک قابلیت کو ہی کٹ گھرے میں کھڑا کر دیا ہے اور اسمیتی ایرانی کی دکت یہ ہے کہ وہ پارٹی کے دلیت ووٹروں کو ناراج نہیں کر سکتی تو دلیت سانسدوں کی ناراجگی بھی مول لے نہیں سکتی کیونکہ اگر دلیتوں پر اتیاچار کو شکشہ منتری ہی بہانے سے خارج بھی کریں گی تو پھر سرکچس سیٹوں سے جیت کر چن کر آئے بی جے پی کے چالیس سانسد اپنے علاقوں میں جا کر کہیں گے کیا اور شاید یہی وہ سوال ہے جسے بی جے پی کے انسوچی جاتی مورچہ کے ادھیاکچ سنجیب پاسوان سمجھ رہے ہیں اسی لئے وہ یہ کہنے سے نہیں چکے کہ ستہ کی راجنیتی کے بھاگیداروں کو روہت ویمولا پرکرن کو گمبیرتا سے لینا چاہیے یا پھر ویروت، بدلہ، دترو اور پرتکریاؤں کے لیے تیار رہنا چاہیے تو اس کا مطلب ہے کیا اور سہیوگی بڑی پارٹیاں بھی اب بڑی ایجنسی سے جانچ کرانے کی بات کر رہی ہے تو سرکار کے لیے مشکل تو ہے یعنی روہت کی موت نے بی جے پی میں کھلبلی مچا دی ہے لیکن بڑا سوال یہ ہے کیا راجنیتک دکھل اندازی سے سسٹم چلے گا یا شکچہ اور سیکشنک سنسطانوں سے راجنیتی کو دور رکھنے کی جورت ہے نہیں تو دیش کے اسکولروں کے سامنے یہ سنکٹ تو ہوگا کہ پڑھ لکھ کر وہ آشکشت کہلائیں گے اور بینا ڈگری راجنیتی شکچہ سنسطان چلائے گی مشکل اتنی بر نہیں ہے سوال پھر وہیں پر اگر لوٹے گا کہ اس دیش کے بھیتر دلیتوں کی استطیق کیا ہے ہم نے ٹٹولنے کی کوشش کی کئی دلیتوں سے ہمارے سنواداتوں نے بات کی جارہ سنیجے ہمیں تو کوئی فیادہ نہیں ہوا دس سال گیا پچیس سالوں میں صدار نہیں ہو سکا آج تک جیسے پہلے تھے ایسے ہی اب ہیں اب کون سی بسرکار آری کوئی صدار نہیں کرتی نہ ہی کوئی سنائی کرتا ہے آج بھی مجھے سماج میں لوگ دلشی سے دیکھتے ہیں سوار میں جتنے لوگ آئیں وہاں تو کوئی ٹھٹ ٹھا کے لے دیانتوں میں وہی سمجھا ہے رینے کو بھی چھوپڑی بھی نہیں کر بھی نہیں اس لیے یہاں گاؤں میں سیر میں آکے پڑے تندہ مجھوری کے لیے کوئی سننا ہے تو دیتے نہیں کوئی سنتے نہیں میں اکیلہ تندہ کرتا ہوں پہنچ بچے ایک لڑکی ہے اور یہاں پہ رہتا ہوں گاؤں میں کچھ ہے نہیں درسل یہ چھپ گیا نیچے جو چل رہا تھا اس وجہ سے ان کے نام اور جگہ چھپ گیا لگاتار لیکن وہ الگ الگ جگہوں سے دیش کے پرانتوں سے لیا گیا تھا یہ چونکہ نیچے ساڑھے دس بجے کیا چلنا یہ لگاتار چل رہا لوٹ یہ دوبارہ ان پر استطیق پر درسل اس دیش کے بھیتر دلت چھاتر نکل کر اچھ شکچہ یعنی سکولر بننے کی دشاہ میں آ جائے اچھی پڑھائی کرنے کی دشاہ تک پہنچ جائے یہ بھی ایک بڑی اپلپدی ہوتی ہے لیکن سوال ایک نیا اٹھا ہے کیا دلت سوال روہت کے خودکشی اور ان سب کے بیچ چھاتر سنگھرش کی سکبگاہت کیا سیاسی طور پر محسوس کی جا رہی ہے یا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہو سکتا ہے جب آپ اس ریپورٹ کو دیکھیں گصہ چھاتروں میں ہے ویسی کی برخواستگی کی مانگ ہو رہی ہے حالانکہ شام میں ہی برخواست چھاتروں کو واپس لے لیا گیا گصہ پھر بھی چھاتروں میں ہے اور یہ دلی میں چھاتروں کا حلہ بول ہے روہت ویمولاک نے خودکشی کی اسے دلی کے چھاتر نہیں مان اور چھاتروں کے اس گصے کے بیچ دلی کے سی ایم کیجریوال کا چھاتروں کی بھاوناؤں کو پکڑتے ہوئے موڈی سرکار پر حملہ بھارکی جنتہ پارٹی کی سرکار کو اور خاص طور سے ہمارے پردھان منتری جی کو میں بہت چھوٹا آدمی ہوں لیکن میں ان کو ایک چھوٹی سی سلاہ دینا چاہتا ہوں سٹوڈنٹ سے پنگا مت لینا تو کیا روہت کی موت نے دیش کے بھیتر دلیت سوال کو لے کر ہی چھاتروں کے اندولن کی جمین بنا دی ہے یا پھر ویپکش کو لگنے لگا ہے کہ چھاتروں نے اگر ایک جڑتا کے ساتھ موڈی سرکار کے خلاف اندولن چھیڑ دیا تو دیش کے سیاسی حالات بدل سکتے ہیں اسی لئے بی جے پی بھی روہت کے سوالوں کا جواب دینے کی جگہ اب کانگریس کی ستہ کے ان داغوں کو بھار رہی ہے جو اس وقت من موہن سنگھ کی سرکار ہوا کرتی تھی لیکن سوال تو چھاتروں کا ہے جن میں گصہ ہے اور وہ ستہ سے جواب سننا چاہتے ہیں آروپ نہیں اسی لئے روہت کی موت سے سلکتے سوال چھاتروں کو پریشان کر رہے ہیں اور نشانے پر چاہے انچاہے موڈی سرکار ہی آگئی ہیں اور ویروت کے سوال صرف ہیدراباد یا دلی ہی نہیں بلکہ دیش کے کئی حصوں میں ہیں ممبئی وڑیسا راجستان سمیت درجنوں دیش کے حصوں میں ویروت ہو رہا ہے تو کیا ویروت کے یہ سوال مہجد روہت کے موت یا دلیت مدد تک سیمیت ہیں یا پھر روہت کے خودخشی آئی آئی ٹی آئی ایم سے لے کر ایف ٹی ٹی آئی کے مدد تک کو ہوا دے رہی ہے کیونکہ شکچہ اور سیکشنک سنستانوں کو لے کر موڈی سرکار کا نظر یا پورک کی سرکاروں سے کتنا الگ ہے یہ کسی سے چھپا نہیں ہے اسی لئے ہیدراباد پہنچ کر راحل گاندی ہو یا کیجریوال ان مددوں کو طول دینا چاہ رہے ہیں جس سے چھاتروں کا گصہ ساموہیق سنگھرش میں بدل جائے وابی سیاسی طور پر ان کو ہٹایا جائے ایک اچھے آدمی کو لایا جائے ٹولو نیوز کے حوالے سے آئی خبر کے مطابق دارول آمن روڈ پر یہ دھماکہ ہوا ہے چشمدیدوں کی مانے تو یہ دھماکہ کار میں ہوا ہے کابل میں روسی دوتاواز کے باہر